بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوانٹی فور سیون اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تاب ان سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے بعد اب ایشیا گپ کی سبھی ٹیمیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں شرلنکا آج پاکستان بنگلہ دیش اور شرلنکا کی ٹیمیں کولمبو پہنچ چکی ہیں اب سب لوگ جس بات پہ سب سے زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ فائنل میں کون پہنچے گا وہ یہ نہیں ہے کہ کون نہیں پہنچے گا بلکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھائی اگلے میچز ہوں گے بھی یہ نہیں ہوں گے اور اگر اگلے میچز نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا اس وقت رائٹ ناؤ جب یہ ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کولمبو کا موسم کیسا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے کولمبو کا موسم کیسا ہے اور نو کو جو میچ یعنی ایک دن بعد جو میچ ہونے جا رہا ہے شرلنکا اور بنگلہ دیش کا کیا وہ میچ ہو پائے گا یا نہیں دس کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اس دن موسم کیسا ہے یہ مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے جا رہی ہے سو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کم از کم پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان مطلب وہ واحد تیم بن سکتی ہے کہ جو فائنل کے لیے کوالیفائی کرے اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور بھارت نے خود کو کون سی بڑی مشکل میں ڈال لیا ہے کولمبو کو دوبارہ وینیو بنا کے بی سی سی آئی نے اور ایشین کرکٹ کانسل ہی کہیں گے لیکن ایشین کرکٹ کانسل کے کرتا درتا تو اس وقت آپ کے جے شاہی ہیں نا تو جے شاہی is equal to بی سی سی آئی تو کون سی بڑی مشکل میں بھارت نے خود کو ڈال لیا ہے کچھ اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کروں گا لیکن آکے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ کرکٹ کے سچے پریمی ہیں کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے مجھے فالو کیجئے انسٹاگرام پیٹ بابر آیا اچھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤ کہ سب سے پہلا جو سوال ہے نا جی وہ ہمارے سب ہی ویورز کا یہ ہے کہ جناب اس وقت شرلنکہ کا موسم کیسا اور خاص طور پہ کولمبو کا موسم کیسا ہے کولمبو وہ شہر ہے جس میں اب اگلے میٹیز ہونے جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے آج سے دو دن پہلے پانچ تاریخ کو یہ خبر کنفارم ہو گئی تھی بلکہ یہ ایسی سی یا ایشن کرکٹ کانسل نے باقاعدہ طور پہ پی سی بی اور دوسرے بورڈز کو یہ ای میل کر دی تھی کہ اب کولمبو میں میچز نہیں ہوں گے کیونکہ کولمبو میں بہت شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں فورکاسٹ بھی ہیں اس لیے واش آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے تو اب ہم ہم بن ٹوٹا جا رہے ہیں لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس ای میل کو کہا گیا کہ اگنور کر دیا جائے اور آپ کے جو جائشہ صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا پاکستان نے اس پہ بہت سارا اعتجاج بھی کیا فیصلہ یہ آیا کہ جناب اب میچز کولمبو میں ہی ہوں گے جو بھی ہے بھارتی ٹیم جو ہے وہ ہم بن ٹوٹا میں کھیلنا نہیں چاہتی تو بھارتی ٹیم جو ہے وہ جب ہم بن ٹوٹا میں نہیں کھیلنا چاہتی تو اس کا پھر کچھ نہ کچھ خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا جی کیا کیا نقصان ہونے جا رہے ہیں بھارتی ٹیم کو یہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا پیور ٹیکنیکل بیسز کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا اس کے علاوہ کافی سارے نقصانات بھارت کو ہونے چاہ رہے ہیں چلیں پاکستان کو بھی کچھ نقصان ہوگا لیکن بھارت کو in the coming time بہت سارے نقصانات ہونے جا رہے ہیں اس ایشیا کپ میں یہ جو ہٹ درمی ہے اس کو لے کر کے لیکن سب سے پہلے ہم کھولتے ہیں کولمبو کا ویدر اور آپ بھی کھول لیجئے اگر آپ کے پاس موبائل فون پہ ویدر اویلیبل ہے وہ کھولیے نہیں تو بی بی سی ویدر کھول لیجئے وہاں پر کولمبو کو سرچ کر لیجئے تو جناب کولمبو کا جو ویدر ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے سے کولمبو میں وقفے وقفے سے شدید بارش ہو رہی ہے اور آج صبح تو یہ حال تھا کہ کولمبو کی گلیوں میں پانی تھا سڑکوں پہ پانی تھا اور ایک اربن فلڈنگ کی سیچویشن تھی اور جو آر پریمد ایسا سٹیڈیم ہے جہاں پہ ہم نو تاریخ کو بنگلہ دیش اور شرلنکا کا سوپر فور مرحلے کا میچ ہونا ہے وہ فل بھرا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ وہاں پر میچ پوسیبل بنانے کے لیے جو کیوریٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم دو دن کی دوپ ریکوائرڈ ہے گراؤنڈ کو خوش کرنے کے لیے دو دن فل سورج اپنی حرارت دے فل سٹیندھ کے ساتھ سورج چمکے تو یہ گراؤنڈ اس قابل ہوگا کہ یہاں پر کوئی کرکٹ میچ کھیلا جا سکے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے شدید بارش ہے اور اس وقت جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی بارش نظر آ رہی ہے آج پورا دن وہاں پر ایٹی تھری پرسنٹ بارش رہی ہے اور جب یہ سیٹرڈے کو میچ تیہ ہے اس دن بھی ایٹی ون پرسنٹ نو تاریخ کو میچ جو تیہ ہے اس دن بھی ایٹی ون پرسنٹ بارش تیہ ہے نظر آ رہی ہے فورکاسٹ میں اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے کچھ جنرلس دوست وہاں پہ ہیں ان سے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بارش ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے آسمان سے کسی نے دروازے اور گھڑکیاں کھول دیئے ہوں کہ آئے جائے پانی آئے جائے جیسے دریا کا رخ جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف ہو گیا اتنی تیز بارش ہو رہی ہے سو فلڈنگ کی سیچویشن اور اس فلڈنگ کی سیچویشن میں اگر آپ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی ایک میچ ہو جائے تو وہ جس کے سب سے زیادہ چانسز اس وقت جس میچ کے ہیں نظر وہ فائنل میچ ہے کیونکہ اس دن سب سے کم بارش ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ سترہ تاریخ کو بارش نظر آ رہی ہے ورنہ اس سے پیچھے جتنے بھی دن ہے اس میں ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جس دن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے دس ستمبر کو سنڈے والے دن نائنٹی ٹو پرسنٹ چانسز آف رین ہے اس دن ہم پندرہ بیس پہ لے آئے تھے دعائیں مانگ مانگ کے کینڈی میں تو وہ بھی میچ رگڑا گیا اب یہاں پہ آپ کے پاس بہت بڑی اپرچیونٹی تھی کہ آپ ہم بن ٹوٹا میں چلے جاتے ہیں میچز ہوتے دیکھئے کھلاڑیوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ریلیکس کر رہے ہیں بھائی وہ ڈیوٹی پہ ہیں بارش میں اب وہ میچ نہیں کھیل سکتے تو دے بل بھی ریلیکس سکون کر رہے ہوں گے کہ چلو یار ہمیں پیسے تو ملی جانے ہیں ہمیں ہماری تنخواہ مل جانے ہیں زیادہ میچ فیس نہیں ملے گی لیکن ہمیں ہم آن ڈیوٹی ہیں ہمیں تنخواہ مل رہی ہے انجوائے کر رہے ہیں وہ جناب کوئی دیکھ رہے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سویمنگ کر رہی ہے کچھ لوگ ہمارے وہ ریسٹرانٹس میں کھانے کھائیں گے انجوائے کریں گے کوئی فرق نہیں پڑھنا ہے آپ کو اور مجھے ہم لوگ جو کرکٹ کے شوقین ہیں اور جن کی وجہ سے کرکٹ قائم ہے آج میں ایک انڈین چینل پہ بھی گیا میں نے بڑی چاہتا تھا کہ یہ جو بی سی سی آئی عربوں روپے کمارا ہے نا اور یہ جو پی سی بھی عربوں روپے کمارا ہے یہ کس وجہ سے یہ یہ اس وجہ سے کہ یہ فین فالوئنگ ہے کرکٹ کی میں اور آپ کرکٹ کو دیکھتے ہیں جہاں بھی ہیں دنیا میں کرکٹ کے فینس جو ہیں ہیٹس آف ٹو دم ان کی وجہ سے یہ عربوں کھربوں کمارے ہیں جس دن کرکٹ کے فینس کا خیال کرنا آپ نے بند کر دیا اور فینس نے کرکٹ دیکھنا بند کر دیا نا سر اس دن یہ سارے جائشہ کیا اور زکاہ اشرف کیا اور یہ ان کو کسی نے گھر میں چپڑا سینی رکھنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حالات ہو جائیں گے کرکٹ کے فینز کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے جو اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ یار کوئی میچ ہو انڈیا پاکستان میچ ہو ایشیا کپ ہو سب لوگ انتظار پر میں بیٹھے ہوئے پچھلا میچ واش اوٹ ہو گیا کتنا کرونوں کا لوگوں کا نقصان ہوا دور سے لوگ آئے ہوں گے لاکھوں لگا کے جب وہ آپ ہزاروں لوگوں کا کلکولیشن کرے گے تو وہ عربوں میں بن جائے گا بھائی جو لوگوں نے انویسٹ کیا ہوگا تو وہ سارے کا سارا بے فائدہ گیا میچ کا نتیجہ نہیں نکلا اب آگے جو ہیں ٹکٹس جو ہیں وہ پی سی بی کا نقصان ہے میچز نہیں ہوں گے تو ایشیا کرکٹ کانسل کا نقصان ہے کیونکہ سٹار سپورٹس تو وہ پے نہیں کرے گا نا پھر جو میچز دکھانے کا پے کرنا ہے وہ میچز نہ دکھانے کا تو پے نہیں کیا جائے گا نا سر وہ تو کچھ کچھ بھی نہیں پے ہوگا تو یہ جو میچز ہیں سر اس وقت کرنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ایشیا کپ is going to be washed out جو اس وقت weather forecast ہے نا وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ نو تاریخ کا میچ تو بہت مشکل ہے جی کہ وہ ہو کیونکہ ایک دن میں وہ خوشک نہیں ہونا میدان اور آگے بھی بارش ہے کل بھی بارش پرسوں بھی بارش تو بارش ہے تو مطلب کلاوڈی تو رہے گا نا دوب تو ہونی نہیں ہے تو یہ نہ نو تاریخ کا میچ ہو رہا ہے نہ دس کا پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی آپ کو washed out ہوتا ہوا نظر آئے گا یہی فیلال کی جو ہے وہ weather forecast ہے باقی آگے اللہ پاک کے اختیار میں اچھائیں تو دھوپ نکال دیں وہ دعائیں کریں اب میں اور آپ دعائیں ہی کر سکتے نا اور تو ہمارے کچھ ہاتھ میں ہے نہیں کل میں نے آپ کو پوری سٹوری بتا دی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے جو سیاست کھیلی گئی ہے یہاں پر ایشیا کپ کو لے کر کے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے میں نے پچھلی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو نیچے جا کے میرے چینل پہ جا کے دیکھئے اس میں پوری کہانی میں نے بیان کر دیا مسئلہ یہ ہے کہ سینیریو میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ اگر میچز ہوتے ہی نہیں ہیں اگلے تو اس کا کس کو فائدہ ہے سر اس کا پاکستان کو فائدہ ہے پاکستان جو اکلوتا سپر فورپ کا میچ اگر نہیں ہوتے باقی تو اکلوتا میچ تو پاکستان میں ہو گیا نا تو پاکستان دو پوائنٹ لے اڑا سب سے زیادہ نقصان اس کا کس کو ہے سب سے زیادہ نقصان اس کا جو ہے وہ پہلے تو بنگلہ دیش کو ہے ٹھیک ہے کہ وہ تو پہلا میچ بھی ان کا ضائع چلا گیا ایک بھی پوائنٹ نہیں ملا اگلے دونوں میچز واش آؤٹ ہوں گے تو صرف دو پوائنٹ ملیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب بھارت اور شرلنکا بھی مشکل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اگلے دونوں کے تینوں میچز جو ہیں وہ واش آؤٹ ہو جاتے تو تینوں کو ملیں گے ایک ایک پوائنٹ یعنی تین تین پوائنٹ ٹھیک ہے بھارت کے بھی تین پوائنٹ اور شرلنکا کے بھی تین پوائنٹ کل مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ شاید کوئی گروپ سٹیج کیونکہ گروپ سٹیج میں آلریڈی چیزیں پہلے سے تیہ تھیں کہ جی نمبر ون جو ہے وہ اس گروپ کا شرلنکا ہی ہوگا نمبر ٹو بنگلہ دیشی ہوگا اگر کوئی دوسری ٹیم آتی ہے تو وہ نمبر ٹو بنے گی نمبر ون نہیں بنے گی نمبر ون جو ہے وہ شرلنکا رہے گا ادھر نمبر ون پاکستان رہے گا اور نمبر ٹو انڈیا رہے گی تو یہ پہلے سے تیہ تھا کیونکہ یہ ایسا سیناریو تھا نہیں گروپ سٹیج والا تو اس وجہ سے اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے اگر تین تین پوائنٹس بنتے ہیں میچز تینوں واش آؤٹ ہو جاتے ہیں تو تین تین پوائنٹ بنتے ہیں تو سر پھر یہ ہے کہ ٹاس ہوگا پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی with five پوائنٹس four پوائنٹس رہا ہے یعنی دو یہ میچ کے پوائنٹ ہو کے اگلے دو میچ ہیں تو دونوں اگر واش آؤٹ ہوتے تو ایک ایک پوائنٹ اور ٹوٹل پاکستان کے بن جائیں گے چار پوائنٹس پاکستان چار پوائنٹس کے ساتھ پہنچ جائے گا فائنل میں بھارت اور جو ہے وہ بنگلہ دیش باہر ہو جائے گا آٹومیٹیکلی کیونکہ اس کو تو آگے کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملنا تو اس کے ساتھ بڑی نائنسا بھی وہ دو پوائنٹس کے ساتھ باہر بغیر میچ کھیلے ہوئے اس کے بعد جو شرلنکا اور انڈیا کا جو معاملہ ہے وہ تین تین پوائنٹس کی اوپر آ جائے گا تو فیصلہ کیا ہوگا ٹاس پہ ٹاس پہ فیصلہ ہوگا کہ فائنل کون کھیلے گی ٹیم کوائن یعنی دیکھئے مطلب کیا حالات ہیں کہ اپنی زدوں کی بنیاد پہ ابھی بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ چلیے ایک میچ اگر واش آٹ ہو بھی جاتا ہے تو اگلے میچ تو کم از کم ہو جائیں ابھی بھی اتنا ٹائم باقی ہے کہ دو دن بیچ میں موجود ہیں آپ ہم بن ٹوٹا شفٹ کر سکتے ہیں میری ریکویسٹ ہے دونوں بورڈ سے پی سی بی اور بی سی سی آئی کے لیے کہ خدا کے لیے کرکٹ فینس کا چھوڑیں اپنی سیاست کو چھوڑیں کرکٹ فینس کا سوچیں اور جو ٹیمیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے کرتاوں دھرتاوں کو سمجھائیں یہ کرکٹ کرکٹ فینس کی وجہ سے ہے یہ بڑا ٹورنمنٹ ہے بھارت کو اور شرلنکا کو ایک اور نقصان بھی ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے اتنی زبردست کمپیٹیٹیف کرکٹ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے جو کہ موقع گما دیا اس پہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ڈر گیا ہے کہ پاکستان سے کہیں ہار نہ جائے لیکن اگر ہارے گا نہیں تو بھارت کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے ان سے جیتنا کیسے ہے آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے وہاں پر احمد آباد میں جو ہار ہے اس کی حضیمت بہت بڑی اور بہت بری حضیمت ہے بہت بڑی شرمندگی ہے وہ بھارت کے اندر جو ہے ہارنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا بھارتی کرکٹ فینس کے لیے اس لیے انڈیا کو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے شرلنکا کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کرکٹ کھیل لی ہے انہوں نے تو صرف ایک مکمل میچ کھیلا ہے انڈیا نے پاکستان تو چلے دیکھئے پاکستان نے جو ہے وہ نیپال کے ساتھ بھی کھیل لیا انڈیا کے لیے چلیے ادھورا میچ کھیل لیا بالنگ کی پریکٹس ہوئی دوسرا میچ انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کھیل لیا اس سے پہلے تین میچز وہ کھیل رہے کھیل چکے ہیں افغانستان کے ساتھ اب انڈیا کے پاس اس کے بعد صرف آسٹریلیا والی تین میچز کی سیریز ہے and they will have to go to the world cup so ایشین ٹیموں کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ یہ مدد مقابل آنے کا بہت بڑا ایک موقع تھا بھارت کے لیے جو موقع گما دیا گیا ہے اور اس کے اوپر مطلب فیلحال دیکھئے میں کوئی میرے کنٹرول میں نہیں ہے ویدر لیکن اب کچھ چیزیں تو واضح ہو گئی نا کہ جیسے اب مثال کے طور پہ آر پریمہ داسا سٹیڈیم بھی بھرا ہوا ہے پانی سے گوڑے گوڑے وہاں پہ پانی کٹا ہوا ہوا تو بھائی اگلے دو دن اگر سورج نہیں نکلے گا تو پانی خوشک کیسے کریں گے وہ ڈرینیج ہو بھی جائے سب کچھ ہو جائے ڈرینیج بھی تب ہی ہوگی نا جب بھائی وہ گراؤنڈ اوپر سے بھارش رکے گی اور اس کے بعد وہ جو ویٹ آؤٹ فیلڈ ہے اس کو دو دن کی دھوب چاہیے خوشک ہونے میں کیونکہ پانی جب دو دن تین دن پچھلے دس بارہ دنوں سے لگتار وہاں پر وقفے وقفے سے بھارشے ہو رہی ہیں اور اگلے دس دن بھی فورکاست بھارش کا ہے سو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو یہ والا سپر فور ہے وہ تو گیا فائنل کے کسی حد تک کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں لیکن question is that اب اگر فائنل بھی نہیں ہو پاتا ٹیمیں فائنل میں پہن جاتی ہیں دو سے پاکستان اور انڈیا پہن جاتی ہیں یہ پاکستان اور شرلنکا پہن جاتی ہیں فائنل بھی نہ ہو پایا تو پھر کیا ہوگا پھر فائنل کے لیے ایک نیکس ڈی میرے خیال میں رکھا جائے گا کوشش کی جائے گی کہ اگلے دن فائنل کروا دیا جائے گا لیکن پھر بھی نہ ہوا تو پھر دونوں کو چیمپئن قرار تے دیا جائے گا جوائنٹ چیمپئنز یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے ایسیا کپ میں ایسیا کپ سیاست کی نظر ہونے جا رہا ہے ہٹ درمی کی نظر ہونے جا رہا ہے اور میں تو اس میں ایشین کرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں اور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسٹر زکاہ اشرف ہیں یہ تو کسی کام کا نہیں نکلا بلکل فارغات بھی نکلا وہ اتنا تم نے کیا 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 ہوا ہے لیٹ گئے ہو سب کے سامنے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اب آپ آواز اٹھاؤ آپ کہو کہ نئی کرکٹ کھیلتے ہم جا کے اب سر لنکا میں آپ ختم کر دو اس طرح کا مطلب کیا ہے ایسیا کپ ختم کر کے وہی اسی دن میں کوئی اور کرکٹ کسی ٹیم کے ساتھ کر لیتے کچھ سیریز کر لیتے اسی مہینے میں بچے ہوئے ارجنٹلی کچھ کر لیتے کچھ کرکٹ تو کھیلتے نا آپ اب یہاں پہ کر کیا رہے ہو جی آپ حضرت یہ چار دن پانچ دن آگے یہاں پہ گزار کے یہاں ہفتہ گزار کے سترہ تاریخ کو مول اٹکا کے واپس سلے جاؤ گے نہ آپ کے کرکٹرز کو موقع ملے گا نہ فٹنس کو پروپر کرنے کا حتیٰ کہ پریکٹس کرنے کا موقع نہیں مل رہا انڈین ٹیم نے آج انڈور پریکٹس کی ہے آؤٹڈور پریکٹس کرنے کا موقع نہیں ملا تو یہ تو حالات ہوئے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے یہ بارحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن محبابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ